ہاو ٹو وائر ای پی ایل سی پی ایل سی کی وائرنگ کیسے کرتے ہیں تو دیکھیں جی انکوٹ سائیڈ ایریا آپ کی اور یہاں پر آپ کے پاس بیسی کلی یہ ہے جی ایل بان این اس کا فیج اور نیوٹل ہے جس سے پی ایل سی آن ہوگی تو دو سو بیس وولڈ سے آن ہو رہی ہے یہ چوبیس وولڈ والی بھی ہوتی ہیں اس سے بھی آن کر سکتے ہیں یہ اٹھ ٹرمینل ہے جی آپ کا یہ ایل پلاس اور ایم پی ایل سی کی بیلٹ ان پاور سپلائی ہے جو کہ اس کے اندر پہلے سے موجود ہے آپ جب وہ پینل پر کام کرتے ہیں تو آپ ایکسٹرنل پاور سپلائی جیوز کرتے ہیں جو بیس وولڈ کی تو میں نے ایل پلاس کو یہاں سے اٹھایا اور ایک بٹن کے تھو اس انپوٹ کے تھو میں نے ایک انپوٹ پر دے دیا ڈیورو پینٹ کے اسی طرح میں لوپ کر دیا ڈیورو پینٹ ماں ڈیورو پینٹ ٹو بٹین ٹری فور ہائی سکس سے و سیون کے اوپر لوپنگ کر دی کہ جب بٹن پلس کروں گا تو پلاس سکنل پرس بٹ نیو پینٹی فور ووٹ آئی ڈیورو پینٹ زیورا پے چلے جائیں گے اور میری آئی ڈیورو پینٹ زیورا این پوٹ ڈیور جائے گی لیکن یہ میری انپوٹ یہاں پہ جائے گی نہیں جب تک جو ون ایم ہے یہ کومن ہے جی کومن سے مراد ہے یہ سنگ سورس بنانے کے لیے ہے یعنی کہ آپ کے پاس جو ایس ایس بھی لکھا ہوتا ہے باتی پی ایس کے اندر سنگ سورس تو میں نے نیگٹیو ٹرمینل کو ایم ایز نیگٹیو ٹرمینل کو میں نے ون ایم سے کے ساتھ شورٹ کیا ہے تو اس وجہ سے ون ایم ان سب انپوٹس کے ساتھ انٹرنلی شورٹ ہوا گیا تو اس کا مطلب ہے نیگٹیو ٹرمینل میری انپوٹس کو چڑھا گیا یہاں سے اور پوسٹیو میرا جائے گا اوپر سے بٹن کے طرف تو میری انپوٹ رسیو ہوگی اگر میں ون ایم والا جمپر نہ ڈالوں تو انپوٹ رسیو نہیں ہوگی چاہے میں بٹن پریس بھی کر دوں کیونکہ پوسٹیو تو اوپر سے آ رہا ہے اسے نیگٹیو نہیں میر رہا تو مجھے لازمی ہے کہ میں یہاں سے یہ جمپر مجھے ڈالنا پڑے گا اب آپ کے تو میرے نیگٹیو انپوٹ دینی ہے تو اگر تو آپ نے نیگٹیو انپوٹ دینی ہے تو پھر آپ کے کریں گے ون ایم کے جمپر کو ایل پلس کے ساتھ ڈال دیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ جو نیگٹیو ہے یہ بٹن کے ساتھ لگا دیں تو نیگٹیو انپوٹ بھی ہم دے سکتے ہیں پوسٹیو انپوٹ بھی دے سکتے ہیں تو یہ آپ کو ہم کہلاتی ہے جس سوٹس اینڈ سینک وائرنگ تو یہ ڈیجیچل انپوٹس کی وائرنگ ہے اینالوگ میں کیا کریں گے یہ کومن ہے جتنے کومن ہے وہ ایم سے ہی ظاہر کرتے ہیں ایم وان ہے 2 ایم 3 ایم 4 ایم دیکھیں جی نیگٹیو ٹیرمینل میں نے لگا دیا کومن کے ساتھ یہ میں نے لگایا پٹینشو میٹر اور اس کے ایک ٹیرمینل پر میں نے نیگٹیو دے دی ہے اور دوسرے میں نے پوسٹیو لگایا اور درمیان سے میں نے ویریبل وولٹیج نکالے اور دیکھیں آئی اے آئی زیرو پر دے دی ہے جو ہی میں وولٹیج انکریز کروں گا میرے ڈیو سے ٹین وولٹ انکریز ہوں گے جو ٹین وولٹ انکریز ہوں گے تو پی ایل سی کے اندر ڈیو سے ٹری ڈو سی 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 انکریز کریں گے تو یہ ٹو نمبر پین میری ڈیو سے ٹین وولٹ مجھے دے گی جو کہ میرے انالوج انپوٹ کے پر آئے گی یہ تھی انالوج انپوٹ کی ویرنگ آؤٹپوٹ کی ویرنگ کیسے ہوگی جی دیکھیں یہاں پہ جب جب کبھی میری پروگرام کے اندر کیو ڈیو پانٹ زیرو یا کوئی بھی آؤٹپوٹ آن ہوگی تو دیکھیں یہ میری کیو ڈیو پانٹ زیرو ہے کیو ڈیو پانٹ وان ناکھو ڈیو پانٹ ٹو تری ٹو ایل پور اور فائیو ہے دیکھیں میں نے ایل وان کو دیا ہے وان ایل پہ اور ایل وان کو ہی دیا ہے ٹو ایل پہ تو میں نے کومن پہ ایک فیز وولٹیج دیئے میں تو جب میری آؤٹپوٹ آن ہوگی پروگرامیٹیکلی کیو ڈیو پانٹ زیرو تو یہ جو ایل ہے یہاں سے فیز جائے گا اور یہاں سے نکل کے اس لائٹ کو مل جائے گا اور اس کے لائٹ کو ڈیوٹرل ڈیکٹ ہوئی ہوئی ہے تو میری آؤٹپوٹ کی جو چاہتے ہیں لائٹ ہے وہ آن ہو جائے گا سو جو کومن پہ ہم دیں گے وہ آؤٹپوٹ پہ نکلے گا اس کے جو کومن پہ میں نے دیا پانچ وولٹ دے دیں گے تو پانچ نکل آئے گا بیس دے دیں گے تو بیس نکل آئیں گے سو دے دیں گے تو سو نکل آئے گا تو اس لئے یہاں پہ کومن دیا ہے تاکہ جو ہم یہاں سے وولٹیز ڈے ہیں جب آؤٹپوٹ آن ہو تو یہ وولٹیز یہاں سے نکل پہ ادھر کو مل جائے so that is basically our output wiring so this is basically how to wire a plt موسیقی